عامل لیاقت کے پوسٹ مارٹم کے عدالتی حکم پر عمل درامت کا آغاز کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی ایم اے نے عامل لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم کے عدالتی حکم پر عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے محکمہ صحت نے پوسٹ مارٹم کے لیے پولیس سرجن کو خط لکھ دیا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے عامل لیاقت کی موت کی وجہ جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم کا حکم دیا ہے اس سلسلے میں متعلقہ داروں کو مطلع کیا جائے اور ضروری اقدامات کیے جائیں خیال رہے کہ ممتاز ٹی وی اینکر مقرر اور ایم اے نے عامل لیاقت نو جون کو اپنے کمرے میں بے ہوش پائے گئے تھے ملازمین کے اطلاع پر عامل لیاقت کو اسپطال منتقل کیا گیا جہاں ان کی موت کی تصدیق کی گئے پولیس ریپورٹ کے مطابق ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جسم کا اندرونی جائزہ لیے جانے تک عامل لیاقت کی موت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکتی انتقال کے اگلے روز عامل لیاقت کی تدفین ان کی وسیعت کے مطابق عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے آہاتے میں کی گئی تھی دو روز قبل کراچی کی مقامی عدالت نے عامل لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم کا حکم دیا تھا جو ڈیشر مجسٹریر شرکی کا تحریری حکم نامے میں کہنا تھا کہ ورثہ کا بوقف ہے کہ پوسٹ مارٹم سے عامل لیاقت کی قبر کی بے حرمتی ہوگی کوئی شک نہیں کہ ورثہ عامل لیاقت کی قبر کے وارث ہیں تاہم موت مشکوک ہو اور جرم کا بھی خدشہ ہو تو انصاف کے نظام کو حرکت میں آنا چاہیے سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ ورثہ عامل لیاقت کا پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتے ورثہ کہتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کرانے سے ان کے والد کی روح کو تکلیف پہنچے گی ورثہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی پر بھی شک نہیں ہے